کمال اسلام علیکم خاطرین بھالیکم السلام کمال انا کمال خاطر آلن کمال و انا کارس کمال انا کارس کوش کریں کہ مطلب بھی بتائیں اگر مطلب نہ آتا ہوا تو مجھ سے پوچھیں نہ منا مطلب بتائیں ان کا ان کا مطلب بھی بتائیں سب کا کمال انا کمال میں کمال ہوں خاطرین آلن کمال و انا کارس و ایساں کمال اور میں کارس ٹھیک ہے آلن کارس مازا کارس خوش آمدید کارس آلن کارس خوش آمدید کارس مازا تلب آپ کیا کھے رہے ہو آلن کارس مازا تلب آپ کیا کھے رہے ہو آلن کارس مازا تلب آپ کیا کھے رہے ہو آلن کارس آلن کارس تال کا مطلب ہے آجو تو اب ہم نے یہ کچھ لفظ دیکھنا ہے جیسے کہ یہاں پہ تیسری تصویر میں اسمار ہوا ہے تال ابو تال ابو میں جو تا ہے اسے مراد سیکنڈ پرسن کے لئے ہم تا اسمار کرتے ہیں تال ابو آپ کھیر رہے ہو مازہ تال ابو آپ کیا کھیر رہے ہو تو جو تا ہے یہ ہم سیکنڈ پرسن کے لئے اسمار کرتے ہیں اسی طرح اسی تیسری تصویر کی اگری لائن میں کاسم کہتے ہیں الل ابو الل ابو کے شروع میں جو ہم نے ہمزہ یا علیف اسمار کیا ہے یہ ہم اپنے لئے اسمار کرتے ہیں الل ابو میں کھیر رہا ہوں تال ابو آپ کھیر رہے ہو الل ابو میں کھیر رہا ہوں تو یہ اس کا مطلب ہے اور ماہ کا آپ کے ساتھ ماہ کا آپ کے ساتھ یہ اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں ہل کا مطلب ہے کیا اگلے صفحے پہ چلتے ہیں تدر ایڈوب کا مطلب ہے مشک یہ بھی میں نے تصویروں کے جو لائنیں لکھ کر آپ کو بھیج دی ہیں آپ ان کی ریڈنگ شروع کر دیں فٹ بول باسکٹ بول ہینڈ بول جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزا تلابو آپ کیا سب رہے ہو ٹھیک ہے مزا تلابو آپ کیا سب رہے ہو قرتل یاد ہینڈ بول قرتل یاد قرتل یاد میں ہینڈ بول شل رہا ہوں قرتل 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 تاولہ قرتل تاولہ قرتل تاولہ ٹھیک ہے اس کے بعد لکھا ہے انتوک کا مطلب ہے فرنوس کریں اگلے سب پہ جلتے ہیں درس و ثانی تدریبات یہ لپیج بھی میں نے آپ کو لکھ کر بھیج دیا ہے اس کی اب ریڈنگ شروع کر دیں یہ ہے واحد اثنان سلاتا ٹھیک ہے سماتا ٹھیک ہے مزارہ نقشہ خریتہ نقشہ خریتہ کہتے ہیں نقشے کو میپ کو مرکب 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 مزلہ مزلہ ٹھیک ہے تو یہ جو تصویریں اگلے سفر پہ پھر دوبارہ آئیں گی اگلے سفر پہ یہ تصویریں دوبارہ آئیں گی اگلے سفر پہ یہ تصویریں دوبارہ آئیں گی تکلم کا مطلب ہے بوریں انتو کا مطلب ہے پرنونس کریں میز بی سور کا مطلب ہے تصویروں کے دمیان فٹ کریں تو آپ ان تصویروں کے نام تائم جائے یہ کتاب کے اندر ہے پیڈی ایف کے اوپور پیج نمبر ٹویلس میز بی سور پیج نمبر ٹویلس پیج نمبر ٹویلس میز بی سور ادہ سو سالس تیسر سبق تکل و منتق میز بی سور پہلا زہر بھولیں مچھلی ہے یہ سفر کہتے ہیں سماکا امریلہ کہتے ہیں مدلہ اور یہ سنس کو کہتے ہیں سونس اور یہ سنگے کہتے ہیں ملک اور یہ ٹکسی کو کہتے ہیں مرکب اور یہ گلاسس کو کہتے ہیں نظارہ ٹھیک ہے اگلے سفر پہ چلیں اس پہ لکھا ہے تدریبات ماں قبل الکتابہ تدریبات کہتے ہیں مشکوں کو ماں کا مطلب ہے جو قبل الکتابہ لکھنے سے پہلے یعنی کہ لکھنے سے پہلے والی مشکیں تدریبات ماں قبل الکتابہ لکھنے سے پہلے والی مشکیں یعنی کہ سب بچوں کو جملے لکھوانے سے پہلے ہم ان کو حرف لکھنا سکھاتے ہیں الفابیٹ لکھنا سکھاتے ہیں تو وہی چیز انہوں نے یہاں پہ کی ہے کہ ہمیں جملے لکھوانے سے پہلے ہی ہمیں حرف لکھنا سکھائیں گے ایڈوی کے حرف تو اب یہاں پہ نیچے لکھا ہوئے اکتب من الیمین اکتب کا مطلب ہے لکھو من الیمین دائیں طرف سے دائیں طرف سے لکھنا شروع کرو اکتب من الیمین دائیں طرف سے لکھو دائیں طرف سے لکھو تو ان جو ڈوٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بندہ اپنا پینسل پھیٹتا ہے اور ہمیں ریٹنگ کی پیٹیس ہوتی ہے ان حروف کی شیب بنانا آتی ہے تو یہ چیز صرف اصلی کتاب پر ہو سکتی ہے پی ڈی ایپ پر نہیں ہو سکتی نیچے فر تصویریں بنیمی آپ میں جن کا نامت ہے یہ لکھوٹن گلاسز نگارہ مکری سماکہ یہ مکتہ ہے یہ سور اور یہ لاس ٹھیک ہے اگلے سور پہ ہے تالی نرس و ماؤ پینڈنگ کریں یہ لا مقالمہ بھی میں نے آپ کو لکھ کر بھیجی ہے آپ اس کو ریٹنگ شروع کر دیں دیکھ کر یہ ہے خطیجہ اسلام علیکم خطیجہ انا خطیجہ خلما اہلن خطیجہ و انا سلام مطلب اپنا خطیجہ اہلن خطیجہ میں خطیجہ ہوں سلامہ کے لئے اہلن خطیجہ و انا سلامہ اب سامدید خطیجہ میں سلامہ ہوں سالیمہ اور اس کو کہتے ہیں ماں کی مرد کو کہتے ہیں ماں کا اور اس کو کہتے ہیں ماں کی تو سالمہ نے کہا تھا کیا میں آپ کے ساتھ پرنٹنگ کر سکتی ہوں کیا میں آپ کے ساتھ تصویر بنا سکتی ہوں ختیجہ اسے کہتی ہے تعلی نرسم پرنٹنگ کریں اچھا یہاں پہ پھر ہم کوئی چیزیں نوٹ کریں گے سالمہ نے کہا تھا اس میں جو ہم اپنے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس سے پر چلتا ہے میں پرنٹنگ کر سکتی ہوں ماں کی آپ کے ساتھ پھر آگے استعمال ہوا ہے نرسم نون جو ہوتا ہے وہ ہم وہی کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم کے لئے استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں اس کا مطلب پر چلا آؤ ہم پرنٹنگ کریں تو میں نے استعمال کیا ہم تو نون سے ہمیں پچھلا کیا ہم اس کا مطلب ہے ہم پھر لئے استعمال ہوا ہے یہاں پہ تعلی پچھلے سبق میں ہم نے استعمال کیا تھا تعل یہاں پہ استعمال کیا ہے تعلی تو یہ فرق یہ ہے کہ عورتوں کو ہم کہتے ہیں تعلی مرد کو ہم کہتے ہیں تعل تو یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے باقی اس میں اور کوئی لاز خاص نہیں ہے اگلے سبے فرق تدرب مشک ہے تو یہ بھی میں نے لکھ کر آپ کو بھی دیا آپ اس کی ریڈنگ کریں آپ کیا بنا رہے ہو آپ کیا ڈرا کر رہے ہو آپ کس کی تصویر بنا رہے ہو آپ کیا بنا رہے ہو جی مہدر خاصٹت تعلیم حدیق قتل تعلیم مہدر خاصٹ ہے میں چڑیا گھر بنا رہا رہا ہوں یہ ہے ارسن ہے دیسے پر لیوان میں چلیا کر بنا رہا ہوں مہاد ارسن آپ کیا بنا رہے ہو ٹھیک ہے ارسن مدرسہ میں مدرسہ بنا رہا ہوں ارسن مدرسہ ٹھیک ہے ارسن مدرسہ ارسن مدرسہ میں مدرسہ بنا رہا ہوں ارسن مدرسہ کیمل بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگیا انتو کا مطلب ہے پرنونس کریں درس الخامل پانچہ سبق اس تبدیل کا مطلب ہے سبٹیٹیوٹ الادت کا مطلب یہ بھی الادت میں نے آپ کو لکھر بیج دیا یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں یہ خریتہ ہے پھلے جی خریتہ 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 نوزل جو پائپ کی نوزل ہوتی ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کو خرطون 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 خریتہ 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 لوبا لوبا گریہ جی گریہ ڈال خریتہ جگریہ لیکن خریتہ غریت لپا عبرا سوئی اور در سو سات دیسے اگلے صفحے پر چھٹا سبق تقلم بولیں ان تک پرونانس کریں میر بھی سوڑ تصویروں کے دیدان فرد کریں ان تصویروں کے نام بتائیں سیمٹین ٹھیک ہے لوبا ٹھیک ہے اگلے صفحے پر لکھا ہے تدریبات ماں قبل الکتابہ کیا مطلب ہے اس کا جو رائٹنگ سے پہلے والی مشکیں پھر آگے لکھا ہے عد دروس درس کی جمعہ دروس عد درس ایک سبق کو کہتے ہیں عد درس کا مطلب ہے سبق اور عد دروس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ سبق پھر لکھا ہے اکتوب منل جمین کیا مطلب ہے اکتوب منل جمین کا دائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کریں اس طرح ان ڈوٹ پہ بھی ہم نے اپنا پینسل پھرنا ہوتا ہے تک کہ ہماری رائٹنگ کی پرکٹس ہو ہمیں جو عربی کے الفا بٹس ہیں وہ سری طرح لکھنے آئے پھر دوبارہ تصویریں بنیمی آپ ان کا نام بتائیں پہلا ہے اوبن دیسہ ہے لوگا دیسہ ہے ایبرا ایبرا دیسہ ہے لینے اور یہ پانچہ ہے جبل اور یہ ہے خریفہ ٹھیک ہے نیچ ٹیم ہم انشاءاللہ پڑھیں گے دس سابیہ من غائب کون غائب ہے انشاءاللہ نیچ ٹیم پڑھیں گے تو اس ویڈیو کو میں یوٹیوب پہ ڈال دوں گا آپ لائک کر دینا اس یوٹیوب کو وہاں پہ تک ٹھیک ہے اور یہ پیس میں نینٹین سے سٹارٹ کریں گے ہم نے جی انشاءاللہ نینٹین سے سٹارٹ کریں گے